اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو آج ہم یہاں پریس کالنی میں بیٹھے ہیں جو ہمارے سینئر لیڈر یہاں کے ہیں عام آدمی پارٹی کے انجینئر نظیر یوتو صاحب ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہنگر سٹرائک میں بیٹھے ہیں اس کے باوجود کہ ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن سے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی یہ آلریڈی ڈائیبٹک پیشنٹ ہے لیکن پھر بھی یہ آج کھڑا ہے کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں عام آدمی پارٹی کے جو وولنٹیر ہے عام آدمی پارٹی کا جو یوتھ ہے جو کشمیر کا یوتھ ہے کشمیر کا نوجوان ہے وہ بھی کھڑا ہے ان کے ساتھ آج اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا یہاں کے گورنر جو یہاں کے ایڈمیسٹریشن ہے جب تک وہ رٹن میں یہ نہ دے یہ نہ کہہ دے کہ جو بھی یہاں کے گریب لوگ ہیں جن پہ یہ لینڈ ایوکشن جو یہ مہیم چلائی جا رہی ہے ایک خطرناک مہیم چلائی جا رہی ہے ساجش کے تحت اس کو جو ہے وہ گریب تک گریب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور یہ تب تک چلے کہ یہ ہنگر سٹرائک جب تک جو ہے گورنر صاحب کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو سینٹر کی طرف سے یہ رٹن میں نہ آئے کہ گریب ان کو نہیں چھیڑا جائے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے آج کے بعد یہ اپیل جو ہے ہم پورے کشمیر کے لوگوں کو کرتے ہیں اور کشمیر کے نوجوانوں کو کرتے ہیں کشمیر کے گریبوں کو کرتے ہیں اور کشمیر کے ان لوگوں کو کرتے ہیں جو کسی طاقت کی کرسی پہ بیٹھے طاقت کی کرسیوں پہ بیٹھے ان کو اپیل ہم کر رہے ہیں کہ آج جڑیے یہ ہمارے وجود کا سوال ہے یہ ہمارے بہنوں کا سوال ہے یہ ہمارے بیٹوں کا سوال ہے یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے اور ہم تب تک یہاں سے نہیں کھڑا ہوں گے جب تک کہ اس پہ کوئی رٹن آرڈر نہ آئے